کہانے کی شروعات ہوتی ہے ایک لڑکے کو دکھاتے ہوئے جس کا نام جیکب ہوتا ہے اور اس ٹائم جیکب کو کچھ بچے بھولی کرتے ہیں اب یہاں جیکب باقی بچوں کی طرح ہسی خوش رہنے والا نہیں ہوتا بلکہ وہ تو ہمیشہ ہی اداس اور سیما ہی رہتا ہے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیکب اور اس کی مینجر جیکب پر جا رہے ہوتے ہیں اور تبھی جیکب کے پاس کال آتی ہے اور یہ کال اس کی گرینڈ فادر کی ہوتی ہے یہاں اس کی دادا جی اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا پلیز تم گھر میں تانا یہاں پر خطرہ آئے اب یہاں پر جیکب کو یہ لگتا ہے کہ کیوں کہ اس کے دادا جی اب بڑے ہو چکے ہیں اسی وجہ سے وہ اس طرح سے بھی حیف کر رہے ہیں لیکن پھر بھی جیکب کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑ بڑ لگتی ہے اب جیکب اور اس کی مینجر اس کے دادا جی کے گھر پہنچتے ہیں اب یہاں اس کی مینجر جیکب سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں گھر میں کچھ بھی چیز غلط لگے تو تم مجھے کال کر دینا اور ابھی تو میں ویسے بھی نہیں پر ہی ہوں تو تم مجھے آواز لگا دینا اور اب جیسی جیکب گھر کے اندر جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ گھر کا سارا سمان ادھر ادھر بکرا پڑا ہے دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں پر کچھ غلط ہوا ہے اور یہاں پر اس کی دادا جی بھی نہیں ہوتے اسی وجہ سے وہ اپنے دادا جی کو دوننے لگتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ گھر کے پیچھے والا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے لیکن اس کی دادا جی وہاں پر بھی نہیں ہوتے اسی لئے اب وہ انہیں دوننے کے لئے جنگل کی طرف جانے لگتا ہے لیکن پھر اسے اس کی دادا جی مل جاتے ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو بے ہوش پڑے ہوئے ہیں پیوت جیسے انہیں پلٹ کر دیکھتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر کافی ڈر جاتا ہے کہ اس کی دادا جی کی تو آنکھیں ہی نہیں ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی نے ان کی آنکھیں نکال لیں دیں اب یہاں پر جیکب کو یہ لگتا ہے کہ شاید اس کی دادا جی مر چکے ہیں اسی لئے وہ ہیلپ کیلئے اپنی مینیجر کو کال کرتا ہے لیکن اسی دوران اس کی دادا جی اٹھتے ہیں اور جیکب کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں یہاں پر وہ اسے کوئی ضروری بات بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم اس پر یقین کرو اور تمہیں ٹائم لوگ یعنی کہ 1943 میں ایک آئی لینڈ پر جانا ہوگا وہاں پر تم ایک برڈ ملے گی جس نے انسان کا روپ لیا ہوگا اور وہ تمہیں سر کچھ بتا دے گی اب یہاں پر جیکب کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی کہ آخر اس کی دادا جی اسے کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور پھر جیسے جیکب اپنے سامنے دیکھتا ہے تو وہاں پر ایک کافی بڑا کیچر ہوتا ہے جو کہ جیکب پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا اور تم جیکب جلدی سے اپنی مینجر کو آواز لگا دیتا ہے اب وہ مینجر جیکب کی کہنے پر پیچھے مڑ کر گولی چلاتی ہے لیکن اس مینجر کو تو وہاں پر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور صرف جیکب بھی تھا جو اسے دیکھ پا رہا تھا اب جیکب اپنے دادا جی کی موت کی وجہ سے کافی اپسٹ تھا اسی لیے اس ایک سائیکارٹریسٹ کی پاس جانے کی ضرورت پڑھ جاتی ہے یہاں وہ اپنے سائیکارٹریسٹ کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ کیسے اس کے دادا جی اسے مونسٹرز کریچرز کی کہانیاں سنایا کرتے تھے اور تو اور کچھ جادوی بچوں کی کہانیاں بھی وہ سنایا کرتے تھے اور ان جادوی بچوں کے پاس خاص قسم کی پاورس ہوا کرتی تھی اور ایسی اور بھی بہت ساری کہانیاں وہ مجھے سنایا کرتے تھے جن پر یقین کرنا شاید کافی مشکل ہے پھر ایک بار اس کے گرین فادر نے اس ایک آئیلینڈ کی کہانی سنائی جہاں پر بہت ساری جادوی بچے رہا کرتے تھے اوٹ اور وہاں پر مونسٹرز بھی تھے اب کیونکہ اس ٹائم جیکب کافی چھوٹا تھا اسی وجہ سے وہ ان کہانیاں کو سچ مانے لگا تھا اور وہ ان کہانیوں کو باقیوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہتا تھا اور اسی وجہ سے جب وہ یہ کہانیاں اپنی کلاس کی بچوں کو بتاتا ہے تو وہ سارے بچے اس کا مزاد بنانے لگتے ہیں اس پر ہسنے لگتے ہیں کیونکہ یہ سب کچھ تو کہانیاں تھیں اب جیسے جیسے جیکب بڑا ہوتا جا رہا تھا اس کا بھی ان کہانیوں پر سے یقین اٹھتا جا رہا تھا کیونکہ اب اسے بھی یہ سب کچھ لیل نہیں لگ رہا تھا حالانکہ اس کے دادا جی اسے یقین بھی دل پاتے ہیں کہ نہیں بیٹا میں تمہارے ساتھ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا اور یہ ساری کہانیاں ساری چیزیں سچ ہیں اب یہاں پر جیکب اور اس کے فادر کی تعلق کچھ زیادہ خاص نہیں تھے اسی وجہ سے جیکب اپنے گرین فادر کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا لیکن اب کیونکہ اس کی گرین فادر کی تو موت ہو گئی تھی تو اسی لیے اب وہ اپنے پیرنٹس کے پاس شفٹ ہونے والا تھا پھر جب وہ اپنے گھر جاتا ہے تو وہاں پر ایک پارٹی چل رہی ہوتی ہے اس پارٹی میں ایک لیڈی جیکب کو ایک کتاب دیتی ہے اور یہ کتاب اس کی دادا جی کی ہوتی ہے اب جیکب جب اس کی تاب کو کھولتا ہے تو اس میں ایک پوسٹ کارڈ ہوتا ہے اور یہ پوسٹ کارڈ آج سے تقریباً دو سال پہلے کا تھا اور اس پوسٹ کارڈ کو ایک لیڈی نے لکھا ہوتا ہے جس کا نام میس پیاری گرین تھا اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہم سب یہاں پر بلکل ٹھیک ہیں کافی کوش ہیں اور آپ کیسے ہیں میں اور سارے بچے آپ کو کافی میس کرتے ہیں اب جیکب یہ پڑھ کے کافی حیران ہو جاتا ہے کیونکہ جیکب پہلے ان کہانیوں پر یقین نہیں کرتا تھا لیکن لیٹر پڑھنے کے بعد اب اسے یقین ہونے لگا تھا تو ہو سکتا ہے کہ وہ آئی لینڈ میس پیاری گرین اور وہ بچے سچ ہوں اب یہاں پر اس کی سائف آیٹریسٹ اس کی پیارنٹ سے کہتی ہے کہ آپ کو جیکب کو پہن باہر لے جانا چاہیے گھومانے کے لیے تو اس بات پر جیکب کی پیارنٹس مان جاتے ہیں اور گھومنے کے لیے جیکب اسی آئی لینڈ کو چوز کرتا ہے اور اب جیکب وہاں جانے کے لیے کافی ایکسائیٹڈ ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی جانا چاہتا تھا کہ آخر اس کی دادا جی اسے کیا کہنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ انہوں نے ہی اسے یہاں آئی لینڈ پر جانے کے لیے کہا تھا اب یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیکب کی فادر اصل میں ایک رائٹر ہوتے ہیں جو کی ورڈز پر بہت ساری کہانیاں لکھتے ہیں اسی لیے ان کا وہاں پر جانا بیکار نہیں رہے گا اب یہ آئی لینڈ اتنا بڑا تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ٹھیک ہوتا ہے اور وہاں پر ایک ہوتل بھی ہوتا ہے یعنی جہاں پر یہ لوگ رکھ سکتے تھے اب جیکب اور اس کے فادر اسی ہوتل میں جاتے ہیں اب یہاں جیکب کو اس چائلڈ ہاؤس کو ڈونہ تھا جہاں پر وہ جہاں دوئی بچے رہا کرتے تھے لیکن وہاں کی لوگوں نے ان کو بتایا ہوتا ہے کہ وہ جگہ تو اب پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے کیونکہ ایک وار میں جرمنز نے اس جگہ کو بلاسٹ کر کے اڑا دیا تھا اور یہ وار بھی 93 میں ہی ہوئی تھی اور وہاں پر کوئی بھی انسان جانور کوئی بھی برڈ نہیں ہے لیکن اس کے بعد وجود بھی جیکب اس جگہ پر جانا چاہتا تھا کچھ ٹائم کے بعد جیکب اس چائلڈ ہاؤس میں پہنچ جاتا ہے اور یہ گھر اب پوری طرح سے کھنڈر بن چکا تھا کیونکہ یہ سچ میں پوری طرح سے تباہ ہو چکا تھا لیکن یہ جگہ اسے بلکل ویسے ہی لگتی ہے جیسے اس کی فادر نے اسے بتائی دی اپنے کہانیوں میں اب دیکھتے ہی دیکھتے اسے وہاں پر کسی کا سایہ دکھائی دیتا ہے اور یہ سایہ ایک لڑکی کا ہوتا ہے جو کہ اصل میں جیکب کی دوست ہوتی ہے اور اب یہاں پر جیکب کو اور بھی بچے دکھائی دیتے ہیں اب کیونکہ یہاں پر اور کوئی تو نہیں تھا اسی وجہ سے اسے لگتا ہے کہ یہ بچے بھوت ہیں بچوں کو دیکھنے کی وجہ سے اسے در لگنے لگتا ہے اس لئے دردے دردے وہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے بھاگتے بھاگتے وہ جگہ پر گر جاتا ہے اور فوراں ہی بے ہوش ہو جاتا ہے کہ جب اسے ہوش آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ بچے تو اب اس کے سامنے ہی کڑے ہوئے ہیں یہاں جیکب ان سے پوچھتا ہے کہ تم انسان ہو یا پھر بھوت ہو اور مجھے بتاؤ کہ میں مر چکا ہوں یا پھر تم مرے ہوئے ہو تو وہ بچے کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں مرہا یہاں پر اور ہمیں میس پیڈی گری نے بتایا تھا کہ تم یہاں پر آ چکے ہو اور اب یہ بچے جیکب کو اپنے ٹائم لوگ میں لے جانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں اب یہاں پر جیکب کو کسی بھی چیز پر یقین نہیں آ رہا تھا اس لئے وہ وہاں سے بھاگ کر اپنے فادر کے پاس جانے لگتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ اپنے ٹائم میں نہیں تھا بلکہ وہ تو اس ٹائم لوگ میں انٹر کر چکا تھا کیونکہ اب وہ آ چکا ہوتا ہے 1943 میں اور یہ جگہ اصل میں ایک بار ہوتی ہے جو کہ پریزن ٹائم میں اب ہوتل ہے یہاں پر جیکب کو دیکھ کر وہ سب اس سے پوچھتے ہیں کہ کون ہو تم اور اسے مارنے کے لئے اس کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ یہ ٹائم 2016 نہیں تھا بلکہ 1943 تھا اور کوئی بھی جیکب کو یہاں پر نہیں جانتا تھا اور اسی ٹائم یہاں پر وہی جادوی بچے آ جاتے ہیں یہاں آ کر وہ جیکب کی جان بچا دیتے ہیں لیکن جاتے جاتے وہ اس بار کو تباہ کر دیتے ہیں یعنی کہ وہ اس میں آگ لگا دیتے ہیں اور وہ جیکب کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب یہ دیکھر جیکب کافی حران ہوتا ہے اور ان بچوں سے پوچھتا ہے کیا مجھ میں ہی ایسی جادوی پاورز پائی جاتی ہیں کیا وہ تباہی میں نے کی تھی وہاں پر لیکن تب یہاں پر ایک بچہ جو کہ انوزیبل ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ تم نے نہیں یہ سب کچھ میں نے کیا ہے کیونکہ اس بچے کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا جب تک کہ وہ کوئی کپڑے نہ پہنے اب یہ سارے بچے جیکب کو اسی چائلڈ ہاؤس میں لے آتے ہیں اب یہاں آ کر جیکب دیکھتا ہے کہ یہ جگہ اب خندر نہیں ہے بلکہ چائلڈ ہاؤس کافی کبصورت اور بلکل صحیح سلامت ہے ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے اور تب یہاں پر اندر سے ایک لیڈی باہر آتی ہے اور یہی لیڈی میس پیری گرین ہوتی ہے وہ یہاں پر جیکب کو ویلکم کرتی ہے اور تب جا کے جیکب کو یقین ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ بلکل اصلی ہے یعنی جن کے بارے میں اس کے دادا جی نے اس کو بتایا تھا آج وہ ان سے مل پا رہا ہے یہاں ہم اس پیری گرین جیکب کو باتی بچوں سے ملواتی ہیں اور ان سارے جدوی بچوں کے پاس الگ الگ پاورز ہوتی ہیں وہاں ایک ایسی لڑکی ہوتی ہے جو کے ہواوں سے باتیں کرتی ہیں کیونکہ وہ بہت ہلکی ہوتی ہے وہ آسمان میں اٹھ سکتی تھی اور اسی لئے اسے ہمیشہ ہی لوگے کے شوس پہننے پڑتے تھے ایک بچی ایسی ہوتی ہے جس کی سنہرے کلر کے بال ہوتی ہیں اور اس میں ہوتی ہے آگ کی پاور یعنی کہ وہ آگ کو کنٹرول کر سکتی تھی کسی بھی چیز کو وہ جلا سکتی ہے کسی بھی چیز کو وہ گرم کر سکتی ہے وہاں پر ایک بچہ ایسا تھا جو کسی بھی چیز کو بنا کر اس میں اگر اپنا ہی بنایا ہوا دل ڈالتا تھا تو وہ چیز زندہ ہو جاتی تھی ایک بچی ایسی تھی جو کسی بھی پودے کو بڑھا کر سکتی تھی اپنی پاور سے ایک بچی ایسی ہے جو کہ بھاری سے بھاری چیز کو بھی آسانے سے اٹھا لیتی ہے ایک بچہ ایسا تھا جو کہ ہمیشہ ہی اپنے پیٹ میں وہ ساری مکھیاں رکھا کرتا تھا ایک بچہ ایسا تھا جو کہ اپنا فیوچر دیکھ سکتا تھا دو بچے جو کی ٹوینز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہی ایک ماس پین کر رہتے ہیں لیکن فیلحال یہاں پر ان دی پاورز نہیں بتائی جاتے ہیں اور یہ سارے بچے اسی چائلڈ ہاؤس میں رہتے ہیں اور ان سب کا خیال رکھنے والی میس پیری گرین ہوتی ہیں اور وہ بھی ان بچوں کے ساتھ یہی پر ہی رہتی ہیں ان بچوں کے جان بچانے کے لیے وہ بار بار ٹائم لوگ بناتی ہیں اصل میں وہ ان بچوں کو باقی دنیا کے لوگوں سے بچاتی ہیں اب یہاں پر جیکب کہتا ہے کہ مجھے اپنے دنیا میں واپس جانا ہے تب یہاں پر وہ سارے بچے اسے کہتی ہیں کہ پلیز تم مت جاؤ اور ہمارے ساتھ یہی پری رہو جیکب کو جانا تو تھا ہی تو وہ بچے کہتے ہیں کہ چھ ٹھیک ہے چلے جانا لیکن ایک بار تم ہمارے ساتھ ٹائم لوگ ضرور دیکھ لو کیونکہ یہ چیز کافی مزیدار ہے ہم کافی انجوائے کرتے ہیں اب سارے بچے میس پیاری گرین کے ساتھ گھر کے باہر آتے ہیں اور تب ہی اچانک سے یہاں پر تیز بارش ہونے لگتی ہیں اور اوپر سے جرمنی کی پلینز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور تب ہی ایک بڑا سا بوم گھر پر آگر گرنے ہی والا ہوتا ہے تو تب ہی وہ گھڑی جو میس پیاری گرین کے پاس ہوتی ہے وہ اس کی مدد سے ٹائم کو روک دیتی ہے ٹائم کو روکنے کے بعد وہ اس ٹائم کو پیچھے لے جاتی ہے جہاں پر یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں چوبیس گھنٹے پہلے اب اسی چیز کو ٹائم لوگ کہتے ہیں اور اسی طرح وہ ٹائم کو ایک دن پیچھے کر کے اسی دن کو کئی سالوں سے جی رہے تھے اور اسی وجہ سے نہ تم کی عمر بڑھ رہی تھی اور نہ ہی وہ آج کے ٹائم میں یعنی پریزن ٹائم میں اینٹر کر رہے تھے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دو ٹائم لوگ ہیں یعنی ایک تو ہوتا ہے پریزن ٹائم جہاں پر باقی دنیا کے لوگ جی رہے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے پاسٹ یعنی 1943 اس کی بات ہم دیکھتے ہیں کہ جیکب اب تین دنیا میں واپس آ گیا ہے یعنی کہ پریزن ٹائم میں 2016 میں یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1943 میں سے جیکب نے ایک لیٹر چھوڑا لیا ہوتا ہے اور پریزن ٹائم میں آ کر وہ اس لیٹر کو پڑھتا ہے اور یہ لیٹر اصل میں ہوتا ہے الیٹ کرنے کے لیے کہ جو دشمن ہے جو ہمارا ویلن ہے وہ ٹائم لوگ کو ڈونڈ چکا ہے اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں اصل میں ٹائم لوگ کوئی ایک نہیں ہے بلکہ زیادہ زیادہ ہیں اور ان ٹائم لوگز کو بنانے کے لیے وہی برڈز ہوتے ہیں جو کہ اصل میں پروٹیکٹر ہوتے ہیں اور یہ پروٹیکٹر پوری کنٹری میں کافی زیادہ ہیں اور یہ ساری پروٹیکٹر اپنے جدوئی بچوں کے ساتھ رہتی ہیں تاکہ وہ ان کی حفاظت کر سکے اور بچوں کو بچانے کے لیے وہ ایک کے بعد ایک ٹائم لوگ بناتی جاتے ہیں اب اس لیٹر میں اسی بات کے لیے الیٹ کیا گیا تھا کہ ویلن نے اس دوپ کی بارے میں پتہ لگوا لیا ہے اسی وجہ سے وہ بہت جل میس پیریگرین پر حملہ کرنے والا ہے اسی لیے میس پیریگرین کو جل سے جل ایک ٹائم لوگ بنانا ہوگا کیونکہ اگر اس ویلن کو ان کے ٹکانے کا پتہ چل گیا تو وہ میس پیریگرین کے ساتھ ان بچوں کو بھی مار ڈالے گا اب جیکب اس لیٹر کو لے کر واپس سے میس پیریگرین کے پاس آتا ہے اب یہاں پر میس پیریگرین اسے ڈانٹتی ہے کہ تمہیں یہ لیٹر چرانا نہیں چاہیے تھا اور نہ ہے اسے پڑھنا چاہیے تھا اس کے بعد جیکب کی دوست اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے وہ اسے ایک کافی بڑے اور خوبصورت سمندر میں گھمانے کے لیے لے جاتی ہے پھر وہ اسے سمندر کی گہرائیوں میں لے جاتی ہے ایک کافی بڑے شپ کو دکھانے کے لیے کیونکہ اس شپ کو سمندر کی گہرائیوں میں رکھا گیا تھا اور یہ شپ کافی سالوں پرانا ہے شپ میں آنے کے بعد جیکب کی دوست اسے ایک باکس لکھاتی ہے اور یہ باکس اصل میں اس کے دادا جی کا ہی ہوتا ہے اس باکس میں سے اسے ایک میپ ملتا ہے اب یہاں جیکب کی دوست اس کو بتاتی ہے کہ پاورز تمہارے پاس بھی ہیں کیونکہ بغیر پاورز کے کوئی بھی اس دوست کو پار نہیں کر سکتا اور یہاں تک نہیں آسکتا یہاں پر جیکب کی دوست اس کو یہ بھی بتاتی ہے کہ میس پیڈی گرین بہت اچھی ہے وہ ہمارے حفاظت کرتی ہیں ویلن سے تب باہر آنے کے بعد جیکب دیکھتا ہے کہ دور ایک کافی بڑا مونسٹر ہے جو کہ ان لوگوں پر ہی حملہ کرنے والا ہے لیکن تب ہی میس پیڈی گرین اس پر حملہ کر کے اسے مار ڈالتی ہیں یہاں پر جیکب کی دوست اسے پوچھتی ہے کیا تم اس مونسٹر کو دیکھ پا رہے تھے تب جیکب کہتا ہے کہ ہاں بلکل میں نے اسے دیکھا تب یہ سنگر اس کی دوست کہتی ہے لیکن ہم تو اس کو نہیں دیکھ پاتے اور یہی تمہاری پاورز ہے اور تمہارے گرین فادر کی بھی سیم یہی پاورز تھی اسی لیے اوو سے فوراں میس پیڈی گرین کے پاس لے جاتی ہے زندگی گزارو گے اور تم نے آج تک بلکل ایسا ہی کیا یہ سارے باتیں تمہارے گرین فادر نے تمہیں بتا ہی دینے تھی تمہارے ایٹین برڈے پر یہ کہہ کر میس پیڈی گرین اسے کتاب دکھاتی ہے اور یہ بک کافی پرانی ہوتی ہے کیونکہ یہ ان کی ہسٹری کی بک ہوتی ہے ساتھ ساتھ میس پیڈی گرین اس کو یہ بھی بتاتی ہے کہ ہم سب پہلے بہت ہی کوئی شائل زندگی گزارا کرتے تھے لیکن ہم میں سے ہی کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ ایمورٹلز ہونا چاہتے تھے یعنی کہ وہ ایسے زندگی گزارنا چاہتے تھے جو کہ کبھی بھی ختم نہ ہو ساتھ ساتھ وہ اس لوپ سے بھی تانگا چکے تھے اسی لیے وہ ہم سے الگ ہو گئے تھے اس کے بعد وہ لوگ چاہنے لگے کہ ہم باقی لوگوں کے ساتھ تو رہیں لیکن ہم ایمورٹل ہو کر رہیں تو اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا جس میں وہ ایک پروٹیکٹر کو پکڑتے ہیں اور اس کی ساری پاورز لے کر وہ ایمورٹل بننا چاہتے تھے اور یہ ایکسپیریمنٹ کسی ہونے نہیں بلکہ ہمارے ویلن نہیں کیا تھا لیکن ان کا یہ ایکسپیریمنٹ سکسیسفل نہیں ہو پاتا وہ ناکامیہ بھی رہتے ہیں کیونکہ وہ لوگ ایمورٹل تو نہیں ہوئے بلکہ وہ سارے کی سارے مونسٹرز بن گئے اور اب وہ سارے مونسٹرز انویزیبل ہیں یعنی کہ انہیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا لیکن اس چیز کا توڑ اس ویلن نے نکال لیا تھا اس سے یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ اگر وہ جہاں دوئی بچوں کی آنکھیں کھائے گا تو وہ انویزیبل سے ویزیبل ہو جائے گا یعنی کہ وہ دیکھنا شروع ہو جائے گا اب اس نے اتنی سارے بچوں کی آنکھیں کھائیں تھی کہ وہ خود تو ہو گیا تھا بلکہ نارمل لیکن اس کی باقی ساتھی ابھی بھی انویزیبل ہی تھے اسی وجہ سے میرے سارے بچے مارے جا چکے ہیں اور میں اسی طرح اپنے جان بچا کر یہاں آئی ہوں آپ کے پاس اور اب یہاں پر وہ پروٹیکٹر میس پیڑی گرین سے کہتی ہے کہ اب آپ کو بھی اپنے بچوں کیلئے ایک نیا ٹائم لوگ بنانا ہوگا کیونکہ وہ ویلن بہت جلد یہاں پر بھی آنے والا ہے اب کیونکہ جیکب ان سبھی چیزوں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا اسی وجہ سے وہ اپنے دنیا میں واپس چلا چاہتا ہے اپنے دنیا میں جا کر جیکب وہ ساری بیڑیں دیکھتا ہے جن کے آنکھیں نہیں ہوتی ساتھ ہی ساتھ وہ سوٹل کے آنر کو بھی دیکھتا ہے وہ تھی بڑی حالت نے مرا ہوا ہوتا ہے اور اس کی نٹ بوٹی سیم ٹو سیم اس کی دادا جیسے لگ رہی تھی کیونکہ ان کی طرح اس کی بھی آنکھیں نکال لی گئی تھی اور تب یہ بات جیکب جان چاہتا ہے کہ وہ ویلن یہاں پہنچ چکا ہے اور تب اسی بات میں بتانے کے لیے وہ واپس سے مس پیری گرین کے پاس جاتا ہے وہاں بھاگتا ہی وہ جیسے اس لوگ میں انٹر کرتا ہے تو تب اس کے پیچھے پیچھے ایک اور آدمی انٹر کر لیتا ہے اور جب جیکب اسے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ تم بھی نارمل نہیں ہو کیونکہ یہاں پر کوئی نارمل انسان نہیں آتا کیونکہ تمہارے پاس بھی کوئی پاورز ہیں اور تب وہ آدمی یہاں پر اپنا اصلی چیرہ دکھاتا ہے اور یہ اور کوئی نہیں بلکہ اس کی سائیکارٹریسٹ ہوتی ہے پھر وہ سائیکارٹریسٹ بھی اپنا چیرہ بدل لیتی ہے اور تب پتہ چلتا ہے کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ وہی ویلن ہے اب یہاں وہ جیکب کا پیچھا اسی لئے کر رہا تھا کیونکہ وہ ویلن پیری گرین کا پتہ لگوانا چاہتا تھا اور اب جیکب کے پیچھے آ کر وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو چکا تھا یعنی کہ وہ پیری گرین کا پتہ لگوا چکا تھا یہاں وہ ویلن جیکب کو لے کر میس پیری گرین کے گھر آتا ہے یہاں اس نے جیکب کی گلے پر تیز دار والا ہتیار رکھا ہوتا ہے یہاں آخر وہ پیری گرین کو پریزنر بننے کیلئے کہتا ہے اب یہاں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آخر وہ ویلن یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا اصل میں وہ ویلن اپنے باقی ساتھیوں کو نارمل کرنا چاہتا تھا اور ایسا کرنے کیلئے وہ ایک اور ایکسپریمنٹ کرنا چاہ رہا تھا اور اس ایکسپریمنٹ کیلئے وہ بہت ساری پروٹیکٹرز کا استعمال کرنا چاہتا تھا یعنی کہ اب ایک نہیں بلکہ پہلے سے کئی زیادہ پروٹیکٹرز اسے چاہیے تھیں اور اسی مقصد کیلئے وہ میس پیری گرین کو بھی پکڑنا چاہتا تھا اسی وجہ سے وہ میس پیری گرین کو اس کے ساتھ چلنے کیلئے کہتا ہے تب یہاں وہ مان جاتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو گوڈ بائی کہتی ہیں جاتے جاتے وہ جیکب سے کہتی ہیں کہ اب تم بھی سب سے خاص ہو اور تب یہاں پر پیری گرین اپنی بابرکہ استعمال کر کے خود ہی کیج میں پہند ہو جاتی ہیں یعنی کہ وہ اپنے اصلی روح میں آ جاتی ہیں اور برڈ بن جاتی ہیں اب جو دوسری پروٹیکٹر یہاں تک بھاگ کر آئی تھی وہ ابھی بھی ان بچوں کے ساتھ ہی تھی اب یہ سب لوگ جلدی جلدی ان مانسٹرز سے بچنے کے لیے اپنے گھر کو بند کرنے لگتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اترناک مانسٹر وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور سب سے پہلے وہ اسی پروٹیکٹر پر حملہ کر کے اسے مار ڈالتا ہے اب یہاں پر اس مانسٹر کو صرف اور صرف جیکب ہی دیکھ پا رہا تھا اسی لئے یہاں پر جیکب اس مانسٹر کو مارنے کی کافی کوشش کر رہا تھا لیکن اس مانسٹر کو زیادہ کچھ نہیں ہوتا بس وہ تھوڑا بہت زخمی ہوتا ہے اور وہ بچی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی حد تک وہ اس میں کامیابی رہتے ہیں اب یہاں پر بچے گھر سے باہر تو آ چکے تھے لیکن کیونکہ پیری گرین یہاں پر نہیں تھی اسی وجہ سے وہ آج کا ٹائم لوگ چینج نہیں کر پاتے اور یہ وہی بوم گھرنے والا دن ہوتا ہے اور اب دیکھتے ہی دیکھتے جرمنز کا بوم اس گھر پر گر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ چائلڈ آس تباہ ہو جاتا ہے اور اب وہ سارے بچے صحیح سلامت اس گھر سے باہر آ چکے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم اس پیری گرین کو دونے چاہتے ہیں کیونکہ وہاں پر اور بھی پروٹیکٹرز کہہ دو سکتی ہیں اب ان کے پاس وہاں تک جانے کے لیے صرف اور صرف وہی شپ ہوتا ہے جو کہ اب سمندر کی گھرائیوں میں پڑا ہوتا ہے اب سارے بچے اپنی اپنی پاورز کا استعمال کر کے اس شپ کو چلا دیتے ہیں اب جو نیا ٹائم لوگ ہوتا ہے یعنی جو میس پیری گرین نے بنانا تھا وہ اصل میں پریزن ٹائم کا ہی ہوتا ہے یعنی دو ہزار سولہ کا اور جیکب کے پاس اس کا میپ ہوتا ہے ساتھ ایک پلین بناتا ہے یہاں پر کہ اب ہمیں کسی طرح کر کے ان پروٹیکٹرز کو چھڑانا ہے اور ساتھ ہی اس ویلن کا خاتمہ کرنا ہے اور تک جیکب کی فرینڈ ہوا میں اڑ کر وہاں پر آتی ہے اور وہ اس ویلن سے کہتی ہے کہ تم اپنے سارے ساتھی یعنی کہ یہ سارے کے سارے مانسٹرز میرے پیچھے بھیجو ورنہ تو میں تم سبی کو مار ڈالوں گی کیونکہ ویسے بھی ابھی ابھی میں ایک مانسٹر کو مار کر آ رہے ہوں اب اس بات پر وہ ویلن بلکل بھی ایک ہی نہیں کرتا وہ ان کا مزاد بنانے لگتا ہے کہ آخری بچے کیا کر سکتے ہیں پھر وہ ویلن اپنے باقی ساتھیوں کو ان بچوں کے پیچھے بیچتا ہے اب یہاں پر ان بچوں نے ایک سمجھداری کی ہوتی ہے انہوں نے یہاں پر ایک پلین بنایا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ ان مانسٹرز جو کہ انویزیبل ہیں ان پر برف پھینکیں گے بعد میں ان پر کینڈز پھینکیں گے تک کہ وہ انویزیبل سے ویزیبل ہو جائیں اور سب کو نظر آنے لگیں اب وہ بچہ جس کی پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ ملہوں کو زندہ کر سکتا تھا وہ یہاں پر بہت سکیلیٹنز کو زندہ کر دیتا ہے اور اس طرح سے یہاں پر سکیلیٹنز کی ایک فوج بن جاتی ہے سکیلیٹنز کی یہ فوج ان مانسٹرز پر زبردست حملہ کر دیتی ہے اور یہ ایک کے بعد ایک مانسٹرز کو مار گراتے ہیں اس کے وادی بچے اس ویلن کی پاس پہنچتے ہیں لیکن اب یہاں فائٹ کے دوران وہ بچے ہمیں گمزور پڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے لیکن پھر بھی وہ حمد نہیں ہارتے بلکہ اپنی پاورز کا استعمال کر کے اس ویلن کی سارے ساتھیوں کو مار گراتے ہیں یہاں جیکب کی فرنڈ اس ویلن کو روکنے کی کوشش کرتی ہے تب جیکب بھاگتا ہے سارے پروٹیکٹرز کو ازاد کرنے کے لیے اصل میں وہ سارے پروٹیکٹرز اس ٹائم کیجز میں پہنچ ہوتی ہیں اور انہی میمیس کریگن بھی ہوتی ہے تب جیکب ان سارے پروٹیکٹرز کو ازاد کر دیتا ہے لیکن تب ہی وہ ویلن بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ جیکب کو پکر لیتا ہے اور اب باقی بچے جیسے ہی ان کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک نہیں بلکہ دو جیکب ہیں کیونکہ اس ویلن کے پاس یہ بابر ہوتی ہے کہ وہ کسی کا بھی روپ لے سکتا ہے اسی وجہ سے اس نے یہاں پر جیکب کا روپ لیا ہوتا ہے اب جیکب کے ساتھی کنفیوز ہو جاتی ہیں کہ آخر اصلے جیکب کون سا ہے اور وہ دونوں ہی خود پر ایک ہین دلوانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اس دوران جیکب کو وہاں پر ایک مانسٹر دکھائی دیتا ہے لیکن اس مانسٹر کو وہ ویلن نہیں دیکھ سکتا تھا اور یہاں جیکب اس مانسٹر کو بلکل بھی نہیں روکتا اب اس مانسٹر کو بھی یہ بات پتہ نہیں چل پاتی کہ آخر اس میں سے جیکب کون سا ہے اور وہ ویلن کون سا ہے اسی وجہ سے وہ اس ویلن کو پکڑ لیتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ ویلن واپس سے اپنے اصلی روح میں آ کر دکھا سکتا کہ ہی میں ہوں وہ مانسٹر اس کی آنکھیں نکال کر کھا لیتا ہے اور اب یہاں پر اس ویلن کا کھیل بھی ختم ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ مر جاتا ہے اس سنوران جیکب ایک ہتیار اٹھاتا ہے اور وہ اس مانسٹر کو بھی مار ڈالتا ہے اور اس طرح سے ایک ہی ترکی سارے مانسٹرز ماری جاتے ہیں اور اب بچوں کو واپس سے اپنے ٹائم لوگ میں یعنی کہ 1943 میں جانا تھا کیونکہ یہ ٹائم لوگ 2016 کا ہوتا ہے اور اگر وہ یہاں پر رہ گئے تو وہ ایک ہی سیکنڈ میں اپنی عمر چینج کر لیں گے اور اتنی بڑی تبدیلی سے شاید ان کی جان بھی جا سکتی ہے اور اب یہاں پر جیکب کو انہیں گوڈ بائی کہنا پڑتا ہے اب حالانکہ جیکب بھی ان کے ساتھ جانا چاہتا تھا لیکن اس کی دوست اسے کہتی ہے کہ نہیں جیکب تم یہی پر ہی رکو کیونکہ یہاں تمہارے زیادہ ضرورت ہے اس کے بعد وہ بھی جیکب کو گوڈ بائی کہنے کے چلی جاتی ہے اور اب جیکب پریزن ٹائم میں انہیں 2016 میں ہی رکا ہوتا ہے اور سبھی بچے واپس سے اپنے ٹائم لوگ میں انہیں کے 93 میں جا چکے ہوتے ہیں جہاں انہیں اب ایک نئے لوگ کی ضرورت پڑتی ہے اب جیکب اپنے گرینڈ فیدر کی مرنے کی کچھ دن پہلے والے ٹائم میں جاتا ہے اسی وجہ سے وہ سیدھا اپنے گرینڈ فیدر کی پاس جاتا ہے وہ ان سے ملتا ہے اور کافی کوشش جاتا ہے اور وہ انہیں وہ ساری چیزیں بتاتا ہے جو اس نے ابھی تک دیکھی تھی یہ سن کر اس کے دادا جی اسے کہتی ہے کہ بیٹا تمہیں یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ تمہیں تو تمہاری دوست کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی یہاں اس کے دادا جی اسے پرانے ٹائم کے ڈالرز دیتے ہیں جو کہ آگے چل کر جیکب کی کام آنے والی تھے کیونکہ اسے 1943 میں جانے کے لیے بہت سارے لوگ سے ہو کر گزرنا پڑے گا اب جیکب کے پاس اپنے گرینڈ فیدر کا محب ہوتا ہے جس کی مدد سے وہ کئی بار ٹائم لوگ میں جاتا ہے لیکن ٹائم ٹریول کرنے کے لیے اسے ایک سال انتظار بھی کرنا پڑتا ہے اور اسے مقصد کے لیے وہ سب سے پہلے نیری میں بڑھتی ہوتا ہے اور پھر جاتے وہ پہنچتا ہے 1943 میں اور یہ وہی دن ہوتا ہے جب اس کی دوست وہاں سے ویزٹ کر رہی ہوتی ہے اور اب یہاں پر فائنلے جیکب اپنے فرینڈ سے مل پاتا ہے اور یہ بھی اصل میں ایک شیپ ہوتی ہے جس کے ذریعے سارے بچے اپنے نئے لوگ میں جا رہے تھے یہیں پر ہمیں میس پہلے گرین بھی دیکھتی ہے جو کہ واپس ہی اپنے بچوں کے پاس جانا چاہتی ہے تک کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ ان کی حفاظت کر سکے اب اس کے ساتھ یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے تینکیو فر ووچنگ